علیہ وعلا آلہی وآصحابہی وزریاتہی وآہل بیتہی وآہل طاعتہی وآولیاء امتہی اجمعین الیوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبَ وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَقَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاهِ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وَعَلَىٰ آلِ سَيَّدِنَا وَمَولَانا محمد وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ست تازیم و تکریم جلوہ افروض دگر سادات کرام وخطیب و امام حاضرینِ محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تعالی عجی نورانی عرفانی بابرکت محفل و نشش ان تعلق سے منعقد کرے جی ملی قرآوئی ہے جینجی وابستگی رسول اکرم نور مجسم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جینجی اکڑی عظیم انخواہ سنت جینجی ادائیگی جی موکمت اللہ رب العزت جینجی عطا کردہ نعمت جینجی شکرانے لاکرے عجی ہی محفل صاحب خانہ منقد کیوں ہیں اولاً پا تمام ملی کرے انہ دعا کریوں اللہ تعالی عجی انکاوش انہ محنت کے پنجی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قرآن مقدسہ جی سورہ نسا جی اکڑی آیت مبارکہ آن جی خدمت سے مجارہ تلاوت کیا ہے ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالی چند پیغامات انسان جی ہدایت لاکرے نازل فرمائے انہ او ہدایت چا رستائیں جی میں انسان لاکرے ان زمین مطے پن افضلائیں انہ زمین حیاتی کا ناباد ان لاکرے آخرت میں پن افضلائیں یعنی اللہ تعالی انسان کی ہن کردار ان ان افعال مطے عمل کرے جی برکت سے ان جی حیاتی میں پن فائد ہو ان ان جی مماد میں پن فائد ہو خدا بندی لا یزل ایڑا عظیم پیغامات پن جی طرف سے ان جگہ مطے ارشاد پرمائے اللہ رب العزت بیان پرمائے پن جی کلام قرآن مجید جملی قرآن وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّعَ اے انسانوں اے مجھے عبادت کرے ہو مجھے سوائے بے کینجے پن اگیا عبادت نہ کرے ہو یعنی بندگی عبادت اصل حمد انہیں سجدوں کرے جی لائک اگر کائنات میں ذات ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جی فقت انہیں فقت مجیزات اللہ پاک پن جی توحید انہیں وحدانیت جو ذکر ارشاد پرمائے انہیں جی لائکرے دلائلیں جی ملنے پرا قرآن مجید جیوں کئی آیتوں ہیں آقا علیہ السلام جی جو کئی احادی سے مبارک آئیں ہیں جو کو اللہ تعالیٰ جی وحدانیت جی توحید انہیں جی حکڑے من جی دلیل متے کئی جاتیں جا پیغام اللہ تعالیٰ ناظر پر وحدانیت خدا وندی جو ذکر ارشاد پرمائیں انہیں رب بندے کے تعلیم دینے جو کائنات چے ملے قرآن منیجہ قدر کرے ہر اکڑے جو حق ہر اکڑے جی حیاء ہر اکڑے جی شان انہیں ہر اکڑے جی فزیلت آنوں الگ الگ انہیں جدہ جدہ رکھے آنوں الگ الگ مقام رکھی آنیا انہیں جی عزت انہیں جی حیاء انہیں سے تعلق رکنو انہیں سے ہوئر رکنو انہیں سہ ناطع رکنا کائنات چے ملے قرآن جتنے اوپر چیزوں آنے جی نظریں جے سامنے آئیں انہیں کہ کل طریقے سے ویوار رکھنوں ارے آئیں چاہیوں اتنی فضیلت نہیں سگو تا آئیں چاہیوں اتنی ہوں چاہی آئیں بلندی عطا کرے سگو تا پنہ ان تمام بلندیے میں ان چیز جو دیان نک جا جب کنے پن شرک نہ تیے یعنی موجے سوائے بے کہیں جی پن بندگی نہ تینی کپے اتنی لاکھ کرے جنہیں پوری کائنات جائے کے پناہے بنائے بارو رب چیتو جو فقط موجید ہنے اللہ تعالی جرد پنجی توحید جو ذکر فرمائے اللہ کرے قرآن مجید میں اللہ تعالی سورہ بکرہ میں ارشاد فرمائے اللہ تعالی فرمائے جنہیں کائناتی تمام چیزیں کے نیرے گرے ہن کائناتی ملنے قرآن زمین کے آؤں پیدا کیوں سا آسمانے کے آؤں پیدا کیوں سا ارے آؤں رب بھئیان جو کو آسمان متانو بارش یعنی پانی کے برسائے اسے ارے تو غور کر زمین کے پیدا کری واری مطی آسمان کے پیدا کری واری مطی آسمان متانو بارش برسائے واری مطی رب چیتو جو آؤں خدا یا جو کو دریائے جے ملنے قرآن کشتی کے تیرا یا تو آؤں رب بھئیان جو کو راتنے ڈی کے پیدا کری یا تو ارے آؤ رب بہیاں جو کو موت میں جانو زندگی انہیں زندگی میں جانو موت نصیف کریاں تو اے دنیا جا انسان ان چیزیں طرف تو توجہ زہن کی متوجہ کریں جنہیں تو دیان لینے جنہیں توجہ زہن کی متوجہ کرینے یا جنہیں توجہ بیشاریں کی ان طرف مائل کرینے یا ان طرف جنہیں رجوع کرینے تنہیں تمام چیزوں تو کے جواب دینیوں چاہے زمین کے نیرینے انہیں زمین تھی وسط کے نیرینے یا آسمان کے نیرینے آسمان تھی بلندی انہیں آسمان تھی وسط کے نیرینے انہیں بارش کے نیرینے سمندرے کے نیرینے یا اللہ تعالیٰ جی پیدا کرے لین رات انہیں دی کے نیرینے جنہیں تمام چیزیں جا مشاہدہ کریں انہیں غور و فکر کرینے ان طرف متوجہ تینے ان جی جنہیں گہرائی میں میں نے ان کے اونان جی مجارہ جنہیں تلاش کرینے تنے را تنے دی جواب بھی دا یہ زمین جواب بھی دی یہ آسمان جواب بھی دا انہیں ہر شئے تو کہ جواب بھی دی یا اے بندہ یہ تمام چیزوں کے انسان یا کوئی مخلوق حلائے باری نہ اے انہیں ہر شئے انہیں کائناتے ہر ذریج نظام کے اگر وجود پذیر کرے انہیں اگر بقا انہیں سلامت رکھی کرے انہیں چالو رکھے باری ذات اے تھی فقط انہیں فقط ربی تعالیٰ جنہا یہ اللہ تعالیٰ جی وہدانیتے اللہ تعالیٰ منی کرتا پہلا فرمائے جب وہدانیت جے ساتھیں عبادت کرے جو حق دفقت موجود وَأَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَئِ عبادت جی سوائے مجھ بارگاہ جی سوائے بے کنا پر نجو جو وَبِالْوَالِدَئِنِ احسان خانِ اللہ تعالیٰ پن جی ہم پن جی شان انہیں پن جی تمام تر فضیلتیں کی بیان فرمائے انہیں حانِ رب کر فرمائے وَبِالْوَالِدَئِنِ احسان اللہ تعالیٰ فرمائے اے انسان قرآنی مجید میں جہانے اگر تم مجھے حمد کریں اگر تم مجھو ذکر کریں مجھے اگر سنا کریں یا موکے اگر وَحَدَوْلَا شَرِقُ مَنے گِنے تحانِ تومتِ حق ہے جَوَبِالْوَالِدَئِنِ اِحْسَانَ یعنی تومتو جی ما انہیں پیجے حقوقیں کی انہیں انہیں کے راضی رکھی کریں انہیں صحیح طریقے سے انہیں جی حقیں کی عدا کریں جی کوشش کریں وَالِدَئِنِ احسان قرآنی مجید میں اللہ تعالیٰ ترے جگائیں مطلی پن جی ذکر جی ساتھیں وَالِدَئِنِ جی ذکر کے شامل پر اللہ تعالیٰ قرآنی مجید میں پہلی ای آیت سورہ نسا جو کوئی خطبہِ مصنونہ کنانو بات تلاوت کے لئے انہیں بی اللہ تعالیٰ پن جو پیغام پن جی ذکر جی ساتھیں وَالِدَئِن جی ذکر کے جو اللہ تعالیٰ فرمائے سورہِ لُقْمَان جی ملے اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے جائے انسان اصلا تاقید کئی ہے ان بندے متے جن بندے لاکرے تاقید انہیں زبردست انیمت پیغام ہے انہیں ذمہ داری ہے یعنی جی والد ہے یعنی ماں آنے پیسے اس نو سلوک کریں انہیں اگر جنہیں ماں آنے پی جو پن زعیفی متے پجھیں یعنی بوائن میں جانو ہکڑو جنہیں زعیفی متے پجھیں تینی جی خدمت جی ساتھیں کنے پن پن جی زبان میں جانو ہفتکن کریں ان حد سودی جا جنے پن انی سے کرام کریں تو حیاء جی ساتھیں عدب جی ساتھیں تعظیم جی ساتھیں انہیں نرمائی جی ساتھیں کنے کنے زبان میں جا ہفتکن کریں اللہ تعالی پن جی زکر جی ساتھیں میں جگامت ارشاد فرمائیں والد ہیں ان جو زکر ماں نے پیج پہلو زکر فرمائیں پن جی زکر انہیں ہم جہاں پوری کائنات کی پیدا کری واروں انہیں ان جی ساتھیں اللہ تعالی پن جی ساتھیں زکر فرمائیں سورہ بنی اسرائیل جی ملے اللہ تعالی ارشاد فرمائیں یا رب بہی آئے مجھے تعریف انہیں مجھے حمد کرے انہیں ہاں آئیں آن جی والدین سے حسن و سلوک کرے انہیں والدین جی حق کے عدا کرے انہیں مجھے شکر پن گزارے انہیں آن جی والدین جو پن شکر گزارے انہیں اتنی لاکرینے جگر زمین متی آئیں موجود آئے انہیں زندہ آئے تو وڑے میں وڑو احسان ہے آن جی والدین یا آنے ماء آنے پی تو قرآن مجید میں اللہ تعالی بھئی کئی جگائیں متی والدین آنے ماء آنے پی جی حسن و سلوک آنے حق کے عدا کرے جی تعلیم فرمائیں پر انہیں جی ساتھے اللہ تعالی پن جی ذکر جی ساتھے پن جی حمد جی ساتھے آنے پن جی شان آنے عظمت جی ساتھے اللہ تعالی ترے جگائیں متے خصوصاً والدین جی ذکر پر ارشاد فرمائیں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَان مَا آنے پیجی حقی وَبِ ذِلْفُرْبَ قرآن مجید میں ہانے اللہ تعالیٰ آنکھ مانا چاہتو وقت ملے ہوتے انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو گریگا قرآن مجید میں پہلو ذکر پنجی شنہ آنے پنجی ہم بیو ذکر وَبِ الْوالِدَيْنِ اَحْسَان یعنی مَا آنے پیجی حقوق کی ادا کہنو انہی تے احسان کہنو انہی جی حقین کی ادا کہنو آنے انہی سے خوشحالی جی ساتیں راضی تھی آنے ہانے وَبِ ذِلْفُرْبَ قرآن مجید چاہتو جا اے مومن ہانے تعمت حق کہے جا تو توجہ کرابتدار آنے توجہ نزدی کی رشتے بارے کے راضی انہی جی حقوقیں کی ادا وَبِ ذِلْفُرْبَ کرابتدار کھونی رشتے بارا جیسے تو جو تعلق کھونی ہو تو جی زوجہ ہے تو جی اولاد ہے تو جا بھائیں تو جی بہنویں آنے تو جا خونی رشتائیں ان سے کرابت رکھ اتریلا کرے جب وَبِ ذِلْفُرْبَ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے تو جہاں جی رشتے دار آنے کرابتداریں جی ساتیں پر قرآنی مجید چاہتو جی حقوقیں کی ادا کہنو لازم منہ ضرور ہانے اللہ تعالیٰ اگیا فرمائے وَلْيَتَام ہانے اللہ تعالیٰ فرمائے جا اے بندہ منی کرتا پہلا مجھو والدین یعنی مانے پی جو حقوق پخونی رشتے جو حقوق ہانے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جا اے انسان تو متی ذمہ داری ہے وَلْيَتَام یعنی زمین متی ایڑا انسان جا جے جے سر متانو ہم والدین یعنی مانے پی جے جے سائے کے کھنگلوں ہیں یہاں ان مت حق ہیں جو ان مانے پی جے بغیر ریواری اولاد جو کو زمین تے وسیع تھی جے کے زبان جے ملنے قرآن انہی کے یدین چاہی کرنے پکارے میں چیتو قرآن مدید چیتو جہاں قومت حق ہیں جو تو انہیں یدین میں جے ساتھیں پڑھ رہے من محبت کی نظر کری ولی ادام قرآن مجید فرمائے ولل مساقی مسکین مطی نظر کری کیر مسکین جہمت اناج جہمت مال جہمت غربت جہمت غریبی ہے جہمت تند دستی ہے کمزور حال ہیں اپاہی جائیں ارے جہمتے کئی جاتے ہیں جی جسمانی کمزوری ہوئیں اے بندہ اے رہے مسکین مطیق پر قومت حق یا قومت صحیح سگے ارے زیادہ سے زیادہ انہی جی حقے کے پر ادا کرے جی کوشش کریں پوئے اللہ تعالیٰ فرمائے اینہ پڑھ اگیا مضمون طبیت و جارز الزنوب توجہ آپس میں فریع پاری وادہ توجہ نزدیک جی ملے قرار ریوارہ انسان توجہ پاروس قرآنی مجید جی تو جو انمتی پر حق ہے جہمیشہ پنجے پاروس یہ مطیق پر محبت کی قرآنی مجید جنہیں تمام لشت وطاری پنجی وحدانیت نے حمد ہاں سمجھو تا جائے رب تُو اسان کے پیدا کے کائنا کی ہر نعمت کی اسانہ کرے پیدا کے انہیں پیدا فرمائے تحانیت اسامت حق جائے 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 اسان توجہ جی عبادت پھولنا توجہ عبادت کنا بعد ہاں اللہ تعالی سجو لشت ودارے کرے نیچے تو جائے مومن ہاں تولہ کرے لازم میں جو توجہ والے دین یعنی ماں انہیں پیجی خدمت کری ماں انہیں پیجی خدمت کن طریقے کن طریقے سے حقوق کی ادا کریا کن طریقے سے حقیق کی ادا کریا کن طریقے سے ان ماں انہیں پیج جائے کے راضی رکھے جی کوشش کری آقا علیہ سلام ارشاد فرمائے